تاجدار اہل سنت رئیس المحققین حضور شیخ الاسلام والمسلمین ارشاد فرماتے ہیں ساقیے کوثر میرا جب میر میں خانہ بنا ساقیے کوثر میرا جب میر میں خانہ بنا چاند و سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا اور حسن و فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا اور دل بڑا حشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا اس بہانے سے ہی جا پہنچوں لبِ اعجاز تک یا رسول اللہ اس بہانے سے ہی جا پہنچوں لبِ اعجاز تک یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا اور فرماتے ہیں آج بھی سورج پلٹ سکتا گے تیرے واسطے آج بھی سورج پلٹ سکتا گے تیرے واسطے اپنے دل کو الفتِ احمد کا کاشانہ بنا اپنے دل کو الفتِ احمد کا کاشانہ بنا اور فرماتے ہیں چاند کی رفاعت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے یہ چند روز پہلے کی بات ہے چھے سو کروڑ کھرچ کیا گیا چند ریان تھری پر اور ایک میزائل کو آسمان میں بھیجا گیا ایک مشین کو آسمان میں بھیجا گیا ہمارے ملک ہندوستان کی طرف سے اور بھیجنا چاہیے یقیناً یہ ہندوستان کے لیے اگر یہ کامیاب ہوئے تو ترقی کی بات ہے کامیابی کی بات ہے ہندوستان کی تحریف پوری دنیا میں ہوگی لیکن چھے سو کروڑ کے کھرچ پر ایک مشین کو آسمان میں بھیجا گیا یہاں پر میں ایک نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں بھیجنے والوں کے جو اقوالیں جو کول ہیں جو باتیں ہیں وہ ان کا یہ ہے کہ تیئیس اگست یا چوبیس اگست تک یہ مشین چاند کو پہنچے گا یعنی کموں بیش چالیس دن کا وقفہ لگے گا کتنا وقت لگے گا چالیس دن کا عرصہ دراز کے بعد یہ مشین جو ہندوستان کی زمین سے چلا ہے چالیس دن کے بعد یہ مشین آسمان میں پہنچے گا اور چاند کو پہنچ جائے گا چالیس دن میں حضرات محترم اتنی ترقی کے بعد اتنے رقم خرچ کرنے کے بعد چھے سو کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے بعد اتنی ترقی کے بعد یہ مشین چالیس دن کے طویل عرصے کے بعد چاند پر پہنچے گی مگر اے مسلمانوں قربان جاؤ اس نبی کی ذات پر جس نبی کا کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں آج سے چودہ سو سال پہلے رجب المرجب کی ستائیسوی شب میں حضرت مولا کائنات کی بہن حضرت امہانی کے حجرے میں میرے مصطفیٰ لیٹے ہوئے تھے ارادہ رحمت یہ تھا کہ محبوب ملاقات کے لئے آئے حضرت جبرائیل امین جنت کی سواری لے کر مکہ کی دھرتی پر اتر پڑے اور جب مصطفیٰ کو لے کر چلے اور میرے آقا کو میراج ہوئی تو بیس دن تیس دن چالیس دن کا وقت نہیں گزرا بلکہ ایک وقت میں مصطفیٰ لامکہ جا کر تشریف لے آئے ایک مدت میں ایک شب میں اور مصطفیٰ چاند پر نہیں گئے تھے چاند پر نہیں گئے تھے ساتوں آسمان کے اوپر گئے لا مقا تشریف لے گئے اور پلک جھپکنے کے وقت میں ایک رات کے مختصر سے وقت میں میرے آقا کی میراج پوری ہوئی اور آپ تشریف لے آئے آپ تشریف لے آئے تو حضرت محترم آج بڑی کوششیں ہو رہی ہیں چاند پر جانے کی اہل دانہ اہل دانشور حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی مشین کو چاند پر پہنچا دیا تو یقینا ترقی ہے یقینا کامیابی ہے یقینا یہ ہمارے دیش اور ملک کے لیے اروج کی بات ہے حضرات محترم یہ دنیا کے دانشوروں کا ذہن ہے یہ دنیا کے عقل مند لوگوں کا خیال ہے مگر آئیے اللہ کے ایک ولی کا ذہن کہا جا رہا ہے اللہ کا ایک ولی امت کو اور انسانیت کو کہا لے جانا چاہتا ہے دیکھیں حضور شیخ الاسلام کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں چاند کی رفاعت کو چھو لینا کہا کی عقل ہے کیا کہتے ہیں چاند کی رفاعت کو چھو لینا کہا کی عقل ہے ارے عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا